تو روزے کا صلح بتایا گیا ہے تقوی کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ کی خشیت اللہ سے حیاء کو تقوی کہتا ہے ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے یہ حیاء کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے یا ایوہ الذین آمن یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ عزاز نہیں ملی تم پہ روزے ہم نے فرض کی ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے کیا ملے گا انہیں تقواہ ملے گا